ایک پریزنٹیشن کے ذریعے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں جو آج کی ایک بنیادی بات ہے آج کا ایک بنیادی سوال ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو ریلیجس ٹولرنس کا مسئلہ ہے اور ریلیجس انٹولرنس کا ایشو اتنا بڑا ہے آج آپ یہ سمجھئے کہ آج جو یہ ہیٹ کرائم ہوا ہے جس طرح سے تین معصوم لوگوں کو مارا گیا اور ایک چوتھے ساتھ میں آفیسر کو بھی مارا گیا اب یہ جو ہیٹ کرائم جس طرح سے نکلا کہ چن چن کے مسلم دکھنے والے سائنز والے لوگوں کو مارا گیا یہ کیا چیز کا نتیجہ تھا جو چیز پلائی جاتی ہے ذہن میں ڈالی جاتی ہے وہی چیز ارپٹو کے نکلے گی اور جو اس نے اپنے بیان میں کہا جو کلر نے جو سیکیورٹی پوسٹس میں سے ہے لیکن اس کا کام تھا رکشک ہونا وہ بن گیا کلر اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے والا شخص جب اس طرح کا کام کرے اور جو اس کی سوچ تھی جو اس نے بعد میں سپیک آؤٹ کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو چیز پلائی جاری ہے اس پوری کنٹری کو اس کا اثر کہاں کہاں ہو رہا ہے لوگوں پہ کیسے ہو رہا ہے اب میں آپ سب کے سامنے ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں میرے اس چھوٹے پرزنٹیشن میں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے سارے لوگ اور خاص طور سے ہماری کنٹری انڈیا کے سارے مذہب کے لوگوں کو پہچاننا چاہیے کہ ریلیجس ٹولرنس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور جب ہیٹ کرائیمز بھی ہوتے ہیں ابھی ہمارے سامنے واقعہ ہے تو بھی ہم پوری کمیونٹی کو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ کرمینل ہے اسی طرح جہاں کہیں کوئی پرپاگینڈا ہوتا ہے کوئی ایسا کرائیم آتا ہے کہ کسی نے کیا ہے اور کبھی مسلم نام بھی آتا ہے تو اس کے اندر لوگوں کے اندر یہ بیلنس ہونا چاہیے یہ جسٹس ہونا چاہیے کہ پہچانے کہ ٹیررزم ٹیررزم ہوتا ہے کرائیم کرائیم ہوتا ہے اور کرمینل کو ہمیں سزا دینا چاہیے چلی میں شروع کرتا ہوں میں آپ کے سامنے مختصر میں دس باتیں رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات کہ میں دوسرے مذہب کے کچھ اگزیمپل سے شروع کروں اب جیسے آپ کے سامنے یہ دیکھی ورڈز ہیں in this hour i would ask of the lord god only this کہ اس وقت پر میں lord god سے یہ ہی مانگتا ہوں کہ he would give his blessing to our work کہ وہ ہمارے کام میں برکت دے blessing دے and he would give us the courage to do the right کس کے ورڈز ہیں مالوں میں آپ کو یہ ورڈز اگر آپ پڑھیں گے جیسا لگے گا کوئی بہت ہی god fearing آدمی ہے اور یہ ایک believer in god ہے اور وہ اپنے belief کے تحت بات کر رہا ہے یہ ورڈز ہیں کس کے ہٹلر کے ہٹلر کے جو اگر آپ دیکھوں گے کہ ہٹلر کے ورڈز یہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہو کہ 1937 میں ہٹلر میں ہٹلر نے جو سپیچ دی اس کے اندر یہ ورڈز تھے and ہٹلر was a believer in god actually a christian faith سے آتا ہے ہٹلر لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ نہیں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ورڈز کہنے والا کون ہم دیکھیں گے وہ خود ایک criminal ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک دوسری مثال ہے fourth crusade جو ہوئی تھی سن 1202 سے لے کر 1204 کے بیچ میں جس کے اندر جو crusade جو نکلی تھی روم سے اور جس سے جو سارے کام سارے جو چیزیں ہوئی constantinople تک پہنچی یہ crusade اور اس کے لئے pope نے خود pope john paul second نے خود مافی مانگی کہ یہ جو اس وقت پہ کیا ہم مافی چاہتے ہیں apologize کیا کہ 800 سال کے بعد 800 سال پہلے یہ fourth crusade میں جو سارے crimes کیے وہ لئے ہم مافی چاہتے ہیں اس کے لئے وہ کرنے والے کون تھے وہ christians سے christianity کے نام پہ نکلے تھے تو ہم دیکھتے ہیں آج اسلام کے نام میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ISIS جیسے جو خوارج thought ہوتے ہیں اور مسلمان اس کو unanimously reject کرتے ہیں christianity میں آپ دیکھوں گے both crusade کی مثال ہے hitler کی مثال ہے اور عام من عام christians جو اس کو reject کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھوں گے کہ انڈیا کے اندر ایسے پورے fake باباس کی list جو all india all اخیل بھارتی اخارہ پریشت نے نکالی کہ میں ایسے fake چودہ بابا ہے ہم ان کو نہیں مانتے کہ بابا ہے ہمارے تو یہ fake باباس ہے یا ایسے مثال کے طور پر کوئی ایسا criminal ہو تو generally لوگ اس کو disown کرتے ہیں تو میں تین مثال آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں الگ الگ مذہب کی مثالیں کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ کو criminal سم جگہ پر ملے گی میں نے آپ کے سامنے hitler کا quotation بھی رکھا fourth crusade کی باب بھی رکھی اور fake باباس کی باب بھی رکھی تو بات بنیادی طور پر second point یہ ہے میرا کہ جو oppressor ہے جو ظالم ہے اس کو پر سزا دو اور oppressed کی پوری community کو سزا من دو اب یہاں پہ کیا مامدہ ہے یہ stereotypes paint کیے گئے ہیں میڈیا کے اندر stereotypes جو paint کیے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک نفرت پیدا ہوئی ہے ایک community کے خلاف نفرت پیدا ہوئی ہے یہی نفرت اس طرح سے بھڑک کر کے باہاں نکلی ہے یہ جو بھڑک کر کے باہاں نکلی ہے وہ نفرت ہے جو اندر اندر جمع تھی وہ نفرت باہاں نکلی ہے تو میں وہ نفرت کیا کو clear کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں بات کیا کہہ رہا تھا اس سے پہلے میں نے جو تینوں community سے مثال دی تاکہ لوگ اپنے مذہب کے followers کی طرف بھی دیکھیں اور پہچانے کہ بھائی جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے کوئی بھی کرے غلط ہے جو غلط غلط ہے اور دوسری چیف آپ دیکھوں گے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ رہا ہوں انڈین چیٹس کی یہ انڈین چیٹس کی مثال میں دیتا ہوں اس کی بہت ساری مثال ہیں لیکن میں ایک example دے رہا ہوں کہ callers for dollars inside India scam call centers تو US department of justice نے کہا کہ ان کے 300 million dollars سے زیادہ نقصان ہوا ان کا یہ fake call centers کے ذریعے اور 75 لوگوں کو ممبئی میں سے 75 لوگوں کو arrest کیا یہ لوگ کیا کرتے تھے American لوگوں کو call کر کے کہتے تھے کہ ہم tax authorities سے call کر رہے ہیں American tax authorities کے ہم لوگ ہیں اور اس طرح سے لوگوں کے پیسے غلط وصولتے تھے اور کیا کرتے تھے ان کو cheat کرتے تھے تو اگر یہ چیز کو دیکھ کر کے اگر مثال کی طور پر America کے لوگ کہیں کہیں کہ انڈین لوگ سب چور ہیں سب انڈین چور ہیں تو ہم انڈینز کیا بولیں گے ہم یہ کہیں گے نہیں ہم سب انڈینز چور نہیں ہیں یہ 75 لوگوں نے کیا چوری کر رہے تھے غلط ہے لیکن ہم سارے انڈیا کے لوگ چور نہیں ہیں آپ اس سے stereotype مد بناو کہ سب انڈیا کے لوگ چور ہیں ایسا stereotype مد بناو یہ غلط ہو رہا ہے یہ نائنساف یہ ظلم ہے اب کیا ہوتا ہے کہ آج میڈیا کے انہ stereotype مسلمانوں کے بنام کے پیش کی جا رہے ہیں میں نے یہ مثال کیوں دی کیونکہ اگر ہم پہ آپ بات آئے گی میں نے جب یہ words بلانا مجھے بولتے وقت درد ہو رہا تھا کیونکہ اگر کوئی کہے کہ سارے انڈینز چوری ہوتے ہیں یہ لوگوں کی مثال دیکھ کر کے بولیں تو پھر ہم لوگوں کو برا لگے گا ہم لوگوں کو برا لگے گا میں چاہتا ہوں آپ کو برا لگے اور آپ پہچانوں کی غلط چیز ہے جتنا بڑا ہیٹ کرائم ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں یہاں جگہ جگہ سے ہو رہی ہے تو ہمیں یہ ہیٹ کو نفرت کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں اس چیز کا یہ چیز کا ہمیں پرنام ملے گا ہمیں ریزلڈ ملے گا جو غلط ہے وہ غلط ہے ہمیں پہچاننا چاہئے آج کر سکتا ہے کوئی انسان لیکن کل اس کا پرنام ملے گا دیکھو کوئی چیز اندر چوبتی ہے نا اس سے پہچانوں کے غلط چیز غلط ہے تو یہ ہے ہمارا میں نے ایک مثال رکھی ایک اور مثال میں بتاؤں کہ سوچو کہ اگر کوئی اور شخص ہے آپ کے شہر والا اس نے کوئی کرائم کیا ہے اور اس کے لئے آپ کو پکڑ کر کے سزا دی جائے کہ بھئی تمہارے گاؤں والے نے یہ کام کیا ہے اس لئے تمہیں پکڑ کر کے سزا دیں گے تو ہم میں سے کوئی کہے گا کہ ہاں بہت اچھا ہو رہا ہے انصاف ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے ہم کہیں گے نہیں ہم یہ نہیں کہیں گے ہم یہی کہیں گے کہ غلط ہے ظلم میں اس کو سزا دو جس میں غلط کیا اس کو سزا دو یہ انسان کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے یہ ہو گئی دوسری پوائنٹ تیسر ایک اور تیسری مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک شخص تھا جس کے بارے جس کا نام ہے Direct Bentley یہ بہت ہی مثال ہے انیس سال کی عمر میں اس کو موقع کی سزا دی گئی تھی ایک مرڈر کے لئے لیکن پیتالیس سال کا لیگل بیٹل ہوا اس کے بعد جا کے ثابت ہوا کہ وہ معصوم تھا اور جج نے اس طرح سے کسی اور کی سزا وہ ایک غلط طور پر اس کو معصوم کو سزا دی تو اب یہاں پہ بات کیا ہے یہاں پہ بات میں رکھ رہا ہوں کہ ایسا دنیا میں اگر ہو تو ہم سب مانتے ہی کہ غلط ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اب دیکھئے معصوم لوگوں کو وہ اس کے اندر جو بھی نفرت دن میں بھری ہے اس کو وہ نفرت کو کیا اور کرنا چاہیے اور ایسے بہت سائے لوگیں جو سڑھوں پہ گھوم رہے ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں نفرت کی اگر ان کو بھی موقع ملے تو وہ بھی ایسا کچھ کام کر دیں گے تو یہ ساری نفرت کو ختم کرنا یہ بہت ضروری ہے ایک تیسری مثال کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اسلامیک ٹیررزم میڈیا میں بہت زیادہ ہائپٹ ہے یہ میرے پاس ریپورٹ یہاں پی ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھ سکتے ہو انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر یوکے کی ریپورٹ ہے اور یہ ریپورٹ کے اندر آیا کہ اگر کسی ٹیرر کام کے اندر کسی مسلم نے کیا ہے اس کو فائد ٹائم زیادہ کوریج ملتی ہے یہ یوکے کی بات ہے کہ وہاں پہ کوئی کام کرائم اگر مسلم کرے کریشن کرے ایتیس کرے کرائم کرائم ہوتا ہے اس کو ایکوئل کوریج دینا چاہیے لیکن میڈیا کیا کرتا ہے بلو اپ کرتا ہے کچھ چیزوں کچھ چیزوں کو بلو اپ کرتا ہے اور کوئی کرائم کو بلو اپ کرتا ہے اگر مسلمان نے کوئی کرائم کیا ہے تو اس کو فائد ٹائم زیادہ کوریج ملتی ہے یہ ریپورٹ میں آیا ہے انڈیپینڈنٹ ریپورٹ کے اندر لیکن اگر انڈیا میں ایسی ریپورٹ کنڈک کی جائے تو شاید انڈیا کے اندر کیونکہ اس سے کیا ہو رہا ہے یہ سٹیڈیو ٹائپس کریئٹ ہو رہے ہیں اور یہ عام آدمی رستہ چلتا آدمی کو ہر مسلمان سے ایسا دیکھتا ہے یہ کرمینل ہے یہ کرمینل ہے اس کو مار دینا چاہیے اور پھر کیا ہوتا ہے اسی کا نتیجہ آئی یہ میں نتیجے کے پیچھے جانا چاہ رہا ہوں یہ جو چیز ہوئی جو چیز ہوئی اس کے گم ہم سب کو ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے پیچھے جائیں گے اگر تو ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں سمجھنا بہت ضروری ہے اس کو کیا اور کرنا ضروری تاکہ ایسے اور دس چیزیں نہ ہو اور میں آپ سب کنٹری کے لوگوں کو بھارتا ہوں کہ میرا ساتھ دو ہم سب کو ساتھ مل کر یہ میسیج کو پہنچانا چاہیے ہماری کنٹری تاکہ سارے وہ لوگ جن کے اندر انصاف ہیں جن کے اندر سچائی ہے ایمانداری ہے جو سمجھتے ہیں گلت گلت ہیں وہ سب ایک آواز میں کہیں کہ ایسی چیز ہماری کنٹری میں نہیں ہونا چاہیے اب کوئی کہے کہ یہ جو شخص تھا جس نے کیا اس کے اندر کوئی منٹل سکھنس تھی لیکن اس کو کیا فیڈنگ دی گئی یہ خون کا جو خون جو ہوا جو مرڈر ہوئے اس کا خون کس کے ہاتھوں پر ہے اس کے ہاتھ پر تو ہی لیکن اس کے علاوہ کس کے ہاتھوں پر ہے یہ میڈیا کے ہاتھوں پر ہے جو اس کے دماغ کے اندر ایسی نفرتیں پھیلاتے ہیں ایسے سٹیروٹائپس بیلڈ کرتے ہیں کہ سب لوگوں کو اسی نظرتیں دیکھنے لگتے ہیں لوگ یہ چیز کے انہاں غلط ہے کیسے کوریج زیادہ دے کر کہ کوئی بھی غلط کام مسلمان میں بھی کوئی ہو سکتا ہے جو غلط کرے ہیں ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن جو اس کو اتنا زیادہ کوریج دے کر کے سٹیروٹائپس کریٹ کی جا رہے ہیں یہی تو نفرت ہے جو اندر بھر بھر کے باہر نکل رہی ہیں اسی طرح آپ دیکھوں گے مجورٹی آف ٹیرررس ہوا اٹیکٹ امریکہ نوٹ مسلم نیو سٹیڈی فائنڈ تو یعنی جو کہا جاتا ہے کہ مسلمز نہیں کر رہے ہیں یہ مسلمز ہے ٹیرررزم زیادہ مسلمز تو الٹا حقیقت کیا ہے نا کہ مسلمز بھی ہے جو غلط ہے ہم لوگ سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہمائے نزدی کو ٹیرررزت ہے ان کو سزا دینی چاہیے لیکن جو سٹیروٹائپس کی جا رہی ہے کہ سب کو ایک ہی برس تے پینٹ کروالو سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں تاکہ ایک مسلمان کو دیکھ کر کے نفرت آئی یہ بہت غلط چیز ہو رہی ہے اور یہ چیز کے اندر فیک 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 چیزیں ہیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے نمبر چار بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ایسے ٹرررزم سے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اور اس کے ایک مثال تو آپ کے سامنے آئی یہ ہیٹ کریم کی شکل میں لیکن آپ دیکھوں گے کہ دنیا بھر کے اندر بھی جو ٹرررزم کے اٹیکس کے اندر سب سے زیادہ وکٹمائز گروپ جو مسلمان ہیں یہ ریسورچز میں آیا ہے اگر آپ اس کے اندر دیکھو کہ یہ ریپورٹ جس کے اندر آیا ہے نیشنل کنزورٹیم اس کے اندر سڈی میں یہ آیا کہ سب سے زیادہ جو لوگ جو ٹرررزم اٹیک سے جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ مسلم افیکٹ ہوئے ہیں اور US Department of State کی بھی یہ ریپورٹ کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ مسلمز اس میں سب سے زیادہ جانے گئی ہے مسلمز آدھ لارجس وکٹمز آئیسز نے جو کیا اس کے اندر بھی سب سے زیادہ بڑے وکٹم مسلم تھے تو آپ دیکھوں گے کہ ٹرررزم کمبائٹنگ کے اندر سب سے بڑے یہ ٹرررزم کے وکٹمز بھی ہم لوگ ہوتے ہیں اور اس کا جو ریاکشن میں باتیں آتی ہیں وہ بھی ہم لوگ ہوتے ہیں اور کئی بار کیا ہوتا ہے میرے برادرز ان سسٹرز کئی ساری چیزیں جو خاص طور سے واتس اپ یونیورسٹی پہ آتی ہیں واتس اپ ویڈیوز میں آتی ہیں سوشل میڈیا میں آتی ہیں کئی سارے مینسٹریم میڈیا میں بھی باتیں آتی ہیں وہ غلط طریقے سے مسلمانوں کی طرف ایکٹریبیوٹڈ ہوتی ہیں میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں جیسے آپ یہ دیکھئے کہ US paid 3600 crores to make fake terror videos fake terror videos جس کے اندر بتایا گیا تھا مسلم کو لیکن وہ مسلم تھے نہیں وہ fake USA خود create کر رہی تھی وہ videos put up کرنے کے لئے ان کا اپنا ایک propaganda کا plan تھا اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ بات منظر عام پر آئی تھی تو ایسی بھی مثالیں ہوتی ہیں آپ دیکھوں گے کہ fake ایسے القادہ propagation videos کے اندر US government نے 500 million dollars spent کیا تھا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے لوگوں میں ایک تھوڑ پدا ہوتا ہے مسلم ایسے ہوتے ہیں اور اس کی مثالیں آپ کو دنیا میں بہت ساری ملے گی فلیپینز کے اندر اٹیک ہوا کہا گیا کہ مسلم نے کیا ہے بعد میں پتا چلا کہ نہیں اس کے اندر اس کے اندر کرنے والا کون تھا ایک ایک ISIS نہیں تھا اس کے اندر ایک اور ایک فلیپین ہوئی تھا تو پتا کیا چلتا ہے کہ چیزیں چینج ہوتی ہیں اسی طرح آپ دیکھوں گے کہ انڈیا کے اندر تو کتنے سارے terror cases کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو accuse کیا گیا acquit کیا گیا اب لوگوں میں تو سوچ بن گئی مسلم ایسا اب وہ نفرت دل میں ہے وہ سٹیلو ٹائپ دل میں ہے اور جب مسلمان انسان نے آئے تو پھر لوگوں کو ایک نظریہ ملتا ہے اس طرح سے لوگ سے دیکھتے ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے کتنی ساری fake news ہوتی ہیں جیسے آپ کو مثالیں ملے گی ایسی کتنی fake news اگر آپ alt news پہ دیکھو تو آپ کو literally dozens and dozens and dozens ایسے fake news ملے گی جس کے اندر مسلم کو accuse کیا گیا ہے کوئی مسلم کو accuse کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے دیکھو مسلم ایسا کر رہا ہے اب لوگوں کی ایک سوچ بن رہی ہے اور وہ سوچ سے ایک نفرت پیدا ہوتی ہے مطلب میں نے جو کہا نا بھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہو سکتا ہے 50 times زیادہ publicity یہاں پہ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے cases ملیں گے آپ کو اندر جس کے اندر کوئی کچھ مسلمان نے کچھ نہیں کیا وہ fake news ہے اور وہ fake news سے 50 نے 100 times زیادہ publicity ایک fake 0 سے 100 ملکہ تب ایک ہوتا ہے one تھا اس کو 50 بنا دیے one تھا 50 بنایا ہے بہت غلط کیے لیکن وہ one تھا تو one تو ہم لوگ سب بھی غلط کہتے ہیں لیکن ایسے کئی بار ہوتا ہے کہ zero ہے اس کو 100 بنا دیے zero ہے اس کو 50 بنا دیے مطلب اتنی زیادہ publicity تو آپ یہ دیکھ رہا ہے ایسی کتنی hundreds of news جو hundreds of fake news اگر آپ صرف آپ ایسی ویب سائٹ جو fact checking ویب سائٹ کو چیک کریں گے آپ کو ایک دو نہیں ملے گی آپ کو ڈرزنو 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 ملے گی اسی کی نفرتیں بیلد 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 ہو کر یہاں پہ ایسی چیز فٹ کر کے باہر مکلئے تو یہ سب چیز غلط ہے ہمیں پہچانا چاہیے ایک اور مثال آپ دیکھوں گے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں یہ کہ بھئی ایسی میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں ایسی ایک دو ہوتو بات بتائے بھی جائے ہنڈرز میں جو چیز اس کا کیا بتائیں گے نمبر سیون میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے یہ جو ملک میں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے اندر فریڈم سرگل میں ہم مسلمان اور سارے مذہب کے لوگوں نے مل کر سرگل کیا آپ خود جانتے ہو کہ بریٹش انڈیا میں انڈیا کا کیا حال تھا صرف آپ کو اتنا میں انگلیمز بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے سارے لوگ انڈیا سٹارویشن سے مرے تھے آپ دکھو اگر میں یہ صرف سٹارویشن سے جو فیمائن سے جو جو اس میں سوخہ پڑا تھا انڈیا میں سیونٹین سکٹی نائن سے لے کر نائنٹین سورٹی فور تک اور یہ جو بنگول فیمائن ہے جس کے انہا پچاس لاک لوگ سوخے سے بھوک سے مرے تھے پچاس لاک کس کو بولتے ہیں 50 لاک وہ کیسے ہوا تھا وہ اس لئے ہوا تھا یہاں ایسے فور سپلائز کہاں بھیج دیئے گئے تھے سیکنڈ گول باک اندر یوکے میں بریٹین میں بھیج دیئے گئے تھے اور اس وجہ سے اتنا بڑا سوخہ پڑا اتنا بڑا سوخہ پڑا اور یہ اتنا بڑا پرابلم ہوا تو میرے برادرز ان سسٹرز آپ ذرا سوچو اس چیز کے بارے میں کہ یہ بریٹش رول کے خلاف مل کر کے اور یہ دن کے اندر ہم سب پھر سے نفرق کے شکار ہو جائیں گے میں آپ کو ایک ریپورٹ بتانا چاہتا ہوں جس کے اندر ایک ایسے وقت کا ذکر ہے history of port blair یہ کتاب کے اندر محمد جعفر جو رائٹر ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسا بگ بھی تھا جس کے اندر 1858 سے 1879 کے اندر جس کے اندر 95% prisoners تبھی کالا پانی میں وہ مسلم تھے ایک ایسا بگ بھی گزرا تو آپ یہ دیکھو ہندوز اور مسلمز نے مل کر freedom struggle لیے اور freedom struggle کے بعد میں ہمیں آئے کنٹری کو آزادی ملی اب ہم پھر سے وہ جو British slavery کے اندر جو divide کرتے تھے نا انڈیا کے اندر ہندوز مسلمز کو لڑاتے تھے divide and rule وہ divide and rule جو ہوتا تھا آج اگر ہم پھر سے اسی کے اندر پڑ جائیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم وہ آزادی کو value نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں ملی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے آج کا ایک modern trend یہ بھی ہے کہ history بتا کر تاریخ بتا کر کے کہ انڈیا کے مسلم rulers نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا ایسے بتا کر کے ایک نفرت فیلانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے سازش تو آپ دیکھوں گے ایسی کتنی مثالیں آپ کو ملے گی میں آپ کو یہ دو تین مثالیں دیتا ہوں emperor اکبر کے طرف سے battle of حلدی گھاٹی میں راجہ مان سنگھ لڑ رہے تھے اور مہارانہ پرطاب کی طرف سے ایک مسلم حکیم خانسور لڑ رہے تھے تو ایسی کتنی مثالیں آپ کو ملے گی اور آپ دیکھوں گے کہ محسور third third محسور war جس کے اندر مراتھاز اور ٹیپو سلطان لڑ رہے تھے اس وقت پر یہ جو جو آپ temple دیکھ رہے ہو یہ temple کو آپ دیکھوں گے کہ مراتھاز نے یہ temple کو بریک کیا تھا اس وقت پر اور ٹیپو سلطان نے بنایا تھا ایسی مثال آپ کو ملے گی اور اورنگ زیب کے بارے میں تو کیا کیا کہا جاتا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب کا معاملہ ایک مذہبی لڑائی نئی تھی جیسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک religious war چل رہا تھا اگر religious war ہوتا تو ایسا سب نہیں ہوتا یہ political wars ہیں یہ political wars ہیں اورنگ زیب نے temples کو لینڈ ڈیا اس کی پوری ساری پوری records ہے یہ historian نے جمع کیا ہے چطربتی شیواجی کے بارے میں ان کے ساتھ میں جو مسلم ان کے commanders تھے جو ان کے مسلم commanders تھے اس کی پوری list اس کی پوری کتاب پوری اس کے پر اس کے پر جو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر چطربتی شیواجی جو کیا اس کی نفرت آج بدلہ اب یہ بدلے کے اندر کوئی مسلمان سامنے مل گیا ان کے پاس ویپن تھا اور انہوں نے جا کر کہ ایک مسلم مسلمان کا قتل کیا تو یہ گلت ہے یہ بدلے کی بھانی گلت ہے اندر پڑھنا گلت ہے یہ سوچی گلت ہے جو میرا بڑھاتی ہے جو میڈیا بڑھا جاتے یہ سوچی گلت ہے اور آپ دیکھوں گے بریٹش کے ایکشن کے لئے اگر کوئی آج کی کریشن کو پکڑے ان کو دوشی تہہرہ ہے ان کے اوپر بدلہ لے بلکل گلت ہوگا اور ہندوز میں بھی آپ دیکھوں جیسے پوشیا میترا شونگا یہ نام ہندو کنگ گزرے ہیں جنہوں نے بودھس کو بہت زیادہ کیل کیا تھا بہت سارے بودھس کو مارا تھا تو آپ یہ دیکھوں گے کہ ان کے فوج نے بودھس مانگ بودھس ٹیمپل سب کو ڈسٹرائی کیا تھا اور اسی طرح جو میں نے مراتح کی مثال بتائی تھی بنگول انہوں کیا تھا اس لئے ہم تمہیں کو پکڑ کے تم سے بدلا لیں یہ نہیں سی یہ اصل بات ہے سارے ریڈکل سارے انٹالرنٹ لوگ یہ سب ایک ساتھ سب کے سب جو کوئی مذہب کا لیبل پین کر گیا اور باقی کے جو ریسٹ پیس پیس فول ورلڈ ہے اور ہم سب کو کیا کرنا چاہیے وہ پیس بڑھانا چاہیے انڈسٹینڈنگ بڑھانا چاہیے ایک ہی زمین پر رہتے ہیں ایک ہی خون دورتا ہم سب کا پالن ہار مالک کرییٹر ایک ہی ہے اور ہم سب کو اسی کے سامنے واپس جانا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم سب جس مذہب پہ چلنا چاہے قرآن میں آتا ہے دین میں کوئی زور زبستی نہیں جس پہ بھی ہو وہ اگر ہندو ہے کرشن ہے تو دھرم کے اندر زور 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 نے رکھی انڈیا کی آج سب سے بڑی ضرور یہ ہے کہ ہم سب انڈر سٹیننگ کے ساتھ رہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے یہ بات میں پریزن کر پائی ہوں